موسیقی 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 اور یہ انہوں نے واضح کہا کہ ہم ایسا ہی کوئی بات نہیں کریں گے یہ میں نے خاص طور پر اس لیے بات شامل کی کیونکہ یہ لڑائی اب یہاں ہی نہیں یورپ میں بھی چل رہی ہے کہ اگر سائرزہ پارٹی جیتی ہے یونان میں تو اسے انٹرنیشنل اسٹیبیشمنٹ سے ٹکر لینی پڑے گی اپنے عوام کے لیے تو ایک تو انہوں نے یہ بتایا دوسری جو انہوں نے بات کی شیخ صاحب نے وہ بڑی اہمتی ہے انہوں نے کہا کہ یہاں بڑے پاورفل امیر لوگ ہیں انہیں ہم ٹیکس کرنے میں بڑی مشکل ہمیں پیش آ رہی ہے تو گویا یہ جو ان کا فرض منصبی ہے اس میں انہوں نے اپنی معذوری کا اظہار ٹیسٹلی کر دیا کہ ہم انہوں نے ٹیکس نہیں لے تو پھر اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا وہی کہ ٹیکس کون دیں گے آپ اور میں لہٰذا یہ تو ہوگے باہر تو یہ ہمیں جو ایک ساڑھے چار سال سے اکرامک پیٹن فالو کیا پیپلز پارٹی نے اپنے آخری سال میں بھی ہمیں یہی ادیہ دیا ہے دوسری خبر میں نے شامل کی ہے شادیہ عدویات کا قیمتوں میں چھے سو فیصد اضافہ بتایا جا اور اس کی وجہ کیا ہے جو سامی صاحب ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ یہ جو ٹرانسفر ہو رہے ہیں ادارے فرام سینٹر ٹو دی پروونس اس کے درمیان میں خود پر خود ان عدویات ساز کمپنیوں نے بڑھا دیا پھر بعد میں رکاوہ ٹویس آئی کورٹ کو کسی نے موڈ کیا پھر آئی کورٹ میں سٹے مل گیا اور پھر ایک جو اس خبر میں خاص بات ہے جو کہ آئی افیشل کی سورس کے حوالے سے ریپورٹ ہویا وہ یہ کہ یہ جو ریگولیٹری اتھارٹی بنائی تھی جو اس کی وجہ سے یہ کیمتیں بڑھ رہی ہیں ان کی ایک میٹنگ ہونی تھی جو انہوں نے خود بخود بھی پوسٹپون کر دی اور کوئی بات نہیں ویسے بھی دوائیوں کی قیمتیں تو عام آدمی دیتا ہے حکمران تو نہیں دیتے انہیں کے لئے صحت مفت ہے عمام کے لئے مفت نہیں اس کے بعد سامیل صاحب ایک اور خبر ہے پروفیسر فاک صدیقی صاحب کی میں خبر دیاراتا ہے جنہیں جو چالیس سامیل صاحب کو اپنی خبروں میں ہنسی وڑی آدمی ہے آپ اس طرح سے بیان کر رہے ہیں ہائیپورٹنگ چیزیں ہیں پروفیسر فاک سے دیکھی جنہیں پرائیڈ آف پرفارمس ملا چالیس کتابوں کے مصادف ہیں ساٹھ ان کو مل چکے ہیں ایوارڈز اور ایک اسپطال میں قسم پرسی میں وہ انتظار کر رہے ہیں آج خبر میں ایک اخبار میں چاپی کہ وہ الاد کے انتظار کر رہے ہیں کہیں سے سات ہزار پیار انہوں نے زکاة فنڈ سے دیئے بلک یہ ہم حشر کرتے ہیں اپنے انٹلیکچورز کا اور پڑھنے لکھنے والوں کا انہیں اندازہ ہوتا تو وہ کہتے کہ میں علم آسل نہ کرتا لپی جی کا ٹھیکہ لے لیتا تو زندگی میں میرے ساتھ آخر میں یہ نہ ہوتا جو آج ہو رہا ہے تو یہ ایک کھنٹا دیکشن ہے اور سمی صاحب ایک اور بھی خبر جو لاور سے ہی متعلق ہے وہ یہ ہے کہ سی ایم صاحب تو ماشاءاللہ کیمپ بنا کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہر بینک کے سامنے رازن انہوں نے بھی ایک کیمپ لگا لیا ہے آپ کو پتہ ہے یہاں ہم نے بیٹھ کے ایک پنجاب پولیس کی رپورٹ کا چرچہ کیا تھا کہ بینکوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یہ رازن اور ایک عورت لٹ گئی ایک بیوہ جو ہے جو یہاں پہ مارکٹ ہے وہاں پہ برکت مارکٹ میں وہ باہر آ رہی تھی اور اتنی تیزی سے وہ سب کو چھوا اور اتنا پری پلینڈ تھا ایسے لگتا تھا کہ وہ جانتا تھا کہ ان کے پاس پیسے کہاں ہیں اور یہ بھی ذرا اور پھر وہ پولیس میں جب گئیں تو پتہ چلا کہ وہاں پہ ایک انگتا ہوا کوئی ایک سپاہی بیٹھا تھا برکت مارکٹ میں تو اس نے خیر سم ہو وہ کر لیا تو یہ اشر ہو رہا ہے یہاں لائنڈ آرڈر کا تو اس پہ بھی حکمران ضرور تھے اور آخر میں سمیس صاحب میں بات کروں گا وہ جو فیصلہ حسنی مبارک کے حوالے سے آیا ہے اسے سزائے عمر قید ملی ہے جبکہ اس کو بچانے کی بہت کوشش کی گئی ہے مگر میں جو بات چاہم پوائنٹ اٹھ کرنا چاہتا ہوں یہ جیسے ہم نے کہا تھا کہ ابھی ابھی ال تحریر سکیر میں جو ایشو اور جو ریولوشن شروع ہوا تھا وہ ختم نہیں ہوا آج پھر وہاں مجموع اور ملہ لگ رہا ہے اور جب تک وہ فارٹ لائنز موجود ہیں جس کی وجہ سے ریولوشن سپر کیا تھا تو وہ رہیں گی حالانکہ اسے بچانے کی بہت کوشش کی جا رہی ہے مگر یہ ریولوشن کانٹیلیو کرے گا ٹھیک سمیت آپ شازیہ آپ دیکھیں گزشتہ دس دنوں میں کتنے حملے ڈرون ہوئے ہیں اور چوبیس گھنٹے میں دو ڈرون حملے ہو گئے ان میں ایک شدت آگئی اور قتل و غارت جاری ہے ڈرون حملوں کے نام پر تیشت گردی کے خلاف جنگ میں اور جو خبریں آرہی ہیں ایسے گروپس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جو بظاہر پاکستان کے ساتھ جنہوں نے ایک جنگ بندی کی ہوئی ہے اور ان پر الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ وہ افغانستان کے اندر کوئی کسی قسم کی خفیہ کاروائیوں میں ملوث ہیں دوسری جانب باوجود اس کے کہ ایک طرف ڈرون حملے بڑھ رہے ہیں کچھ اس قسم کی خبریں آرہی ہیں کہ امریکہ جو کولیشن سپورٹ فنڈ ہے اس کی مد میں کچھ پیسے کو تقریباً ایک بلین ڈالر سے تھوڑا سے زیادہ دینے کے لیے امادہ نظر آ رہا ہے اور ایک ان کے جو ڈیپٹری ڈیفنس سیکریٹری ہیں پیٹر لیوائی وہ بھی اس ہفتے میں پاکستان آنے والے ہیں مذاکرات کریں گے اور شاید جو نیٹو سپلائی روٹ کا معاملہ ہے اس پر کوئی معاملہ تیہ ہو جائے قیمت کا جو اکراہداری کا ہے لیکن جو کانگریس ہے امریکی وہاں سے جو خبر ہے وہ ایک اور ایمنٹمنٹ کی تیاری کر رہے ہیں وہاں پہ کانگریسمن رون پال جو صدارتی امیدوار بھی بننا چاہ رہے تھے ریپبلکین پارٹی کے کہ پاکستان کو دی جانے والی تمام امداد پر اس وقت تک پابندی لگا دیں جب تک ڈاکٹر شکیل آفریدی کو رہا نہ کیا جائے تو ایک مکسٹ سگنل آ رہا ہے آج موقع ملا تو اس پر گفتگو کریں گے کہ وہ کیا فیکٹرز ہیں کیا امریکہ چاہتا ہے کیا پاکستانی حکام کوشش کر رہے ہیں لیکن ایک اور اسی علاقے سے جوڑی ہوئی خبر یہ ہے کہ پاکستانی حکام جو ہیں وہ وزیرستان میں ایک بڑے آپریشن کی تیاریہ کر رہے ہیں لیکن اس دفعہ یہ جو آپریشن کیا جا رہا ہے یہ کوئی امریکہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کیا جا رہا دوست ممالک چین نے بڑا زبردست شکایت کی ہے کہ کچھ ان کے جو صوبے سنکیانگ میں کچھ دہشتگرد پکڑے گئے ہیں ان کا جو تال میل ہے وہ سارے کا سارا وزیرستان سے ملتا ہے تو ابھی جو ریسنٹ ٹرپ تھا وزیر خارجہ کا چائنیز اس میں انہوں نے یہ معاملہ اٹھایا اور ہمیں ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کی عسکری اور پاکستان کی سیاسی قیادت کیونکہ چائنہ اس وقت پاکستان کے ساتھ کھڑا اور آج بھی بیجنگ میں چائنیز وزیر خارجہ نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی اور ان کی جو سوونینٹی ہے اس کے حوالے سے بلکل جو چائنہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور زراعت اور الیکٹریسٹری یعنی جو توانائی کا برہان ہے اس کو حل کرنے میں بھرپور پاکستان کی مدد کرے گا چائنہ اور ساتھ تھی انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ وزیرستان میں جو دہشتگردی کے خلاف جو کاروائییں ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان آگے جا کر صحیح اور ایک مصبت قدم اٹھائے گا پھر اشادیہ ایک خبر آئی ہے کہوٹا سے ایک باراتی بس میں واپس جا رہے تھے تو وہ کھائی میں جا گری تقریباً تیس ہلاکتیں اس میں ہو چکی ہیں وہی پرانی کہانی جو کاروی صاحب ہمیشہ ذکر کرتے ہیں کہ بس میں ضرورت سے گنجائش سے زیادہ پیسنجر تھے وہی موڈ کاٹتے ہوئے شاید سپیڈنگ کا معاملہ بھی تھا ڈرائیور تو گرفتار ہے لیکن آج اس پر بات کریں گے کہ یہ واقعات ہوتے ہیں اور پھر گزر جاتے ہیں فوری طور پر یہ آتی ہے چوویس گھنٹے میں نوٹس یہ لیکن جو حکومتی اقابرین ہیں جو ایڈمنسیشن جن کا کام ہے کہ وہ ان سیفٹی لاز پر عمل درامت کرائیں جس سے لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہو سکیں وہ بلکل وہ نہیں حل ہو پا رہا جس کا اس کا جہزہ لیں گے اور پھر شازیہ ایک لاہور میں ہی ایک بڑا علم ناک واقعہ ہوا شالم مارکیٹ جو ہے اس کے صدر ہے فضل الہی شیخ ان کا اکلوتا بیٹا تھا اس کو ان کے اس کے دوست نے ہی اس کو قتل کر دیا اور وہ دوست بھی ایک بڑے باثر شخصیت کمیشنر سابقہ لاہور کے خسرو پرویز ان کا بیٹا ہے اور یہ جو بچہ ہے یہ بڑا ایک لائک بچہ تھا اے لیول میں اس نے بڑے اچھے اس کے ریزلٹ آ رہے تھے اور جولائی میں یہ امریکہ جانے والا تھا اپنی پڑاہی کے حوالے سے تو یہ جو ایک ہماری یوت ہے خاص طور پر وہ یوت ایسے گھرانوں کی یوت جن کا کوئی معاشی معاملہ نہیں ہے وہ بھی اس طرح ان کے جو معاملات ہیں اور اس طرح ایک علم ناک انجام ہوا اس پر ذرا نظر ڈالیں گے کہ والدین کو کیا کرنا چاہیے اور پھر آخر میں امریکہ کی انڈر سیکریٹری ہیں پبلک ڈپلومسی کے لیے تیرا سونن شائن ان سے میں نے گفتگو کی تھی جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ باوجود اس کے کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات خراب ہیں ہم نے جو سٹوڈنٹس ویزے ہیں ان کی تعداد میں کمی نہیں کی اور یہ ان برے تعلقات کے باوجود دونوں ممالک کے عوام ایک دوسرے سے بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں جس میں انہوں نے حوالہ دیا ہسٹارک جو کنو جیسے ڈیویلپ ہوا اس کا بیج بی کالیفورنیا میں بنا تھا مینگو ڈیپلیمیسی اس کا کوئی چرچہ کریں گے کہ ان کا کیا کہنا تھا چلے لیکن سب سے پہلے آج ہم بات کریں گے وزیراعظم یوسف مزدہ گیلانی صاحب کے کوئٹہ کے دورے کی جس طرح انکاری صاحب آپ کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ سنتے ہیں کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے چار سال ہو گئے اس حکومت نے بلوچستان کے مسئلے پر باتوں کی مزاکرات بھی کیلئے کی مسئلہ جوکا دوبر کر رہا ہے پھر وزیراعظم صاحب کوئیٹہ کے دورے پر ہیں کیا پھر یہ آنیا جانیا لگی رہیں گے اور مسائل حل نہیں دیکھیں اس میں ایک بڑا آغاز حکومت بلوچستان ایک تحریک بھی ایک مومنٹ ٹائپ زرداری صاحب نے بھی شروع کی تھی نفسی ایوارڈ کا بڑا شروع ہوگا تھا بلکل بلکل کی زندگی کو جواب نہیں بدل سکتے اور گفتگو کتنی دیر جلتی رہ گی ویسے تو جی چو سٹھ برسوں سے چل رہی ہے کیا یہ پریکٹیکلی اور لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلیاں لاسکتے ہیں اور پھر جو ہم بار بار بات کرتے ہیں آپ کیسے تبدیلی لاتے ہیں تبدیلی کیا بولنے سے تبدیلی آ جاتی ہے یا اعلان فرما دینے سے آ جاتی ہے تبدیلی آتی ہے جب آپ سڑک دور افتاد ایک بھی گھر ہو کہیں پہ تو وہاں بجلی کی ابتار لے جائیں اسے بتائیں تمہیں سریاست یہ ہے تمہارے رائٹس پرابلم یہ ہے اسی بات کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں حالانکہ میری یہ کنسیڈیڈ اپینین ہے اب کوئی سے اتفاق کر رہی ہے کہ جو بلوچستان کے خود اپنی الیٹ ہے وہ بھی اسی طرح استحال کر دیا جس طرح پنجاب کی الیٹ یہاں کے لوگوں کا استحال کر دیا اور ہم باسٹھ برس چو سٹھ برس کیا کرتے رہے جب انگریز تھے تو انہی سے آت ملا کے اسی کلاس سے آت ملا کے معاملات چلاتے رہے ہم نے اسی طرح آگے کانٹینیو کر دیا تو بات یہ ہے کہ اگر آپ تبدیلی لے کے آتے ہیں عام آدمی مثلا ابھی میں نے بات کی تھی ایک خبر کی بات کی تھی آج کیا بات ظلفکار علی بھٹو کو لوگ ابھی تک بوڑ دیتے ہیں کیوں یہ بجل دیکھے دوہزار آٹھ کا یہ جو دوہزار بارہ کے دیا اب وہ بھی بجل دے جو ظلفکار علی بھٹو نے اور اس نے دیا تھا فارٹی ٹو پوائنٹ ٹری پرسنٹ ہیلتھ اور صحت پر خرج کیا تھا اس طرح سے آپ اس طرح سے آپ مریاست کی اور ملک کی محبت پیدا کرتے ہیں لوگوں میں آ کے اور وہ آج تک لوگوں کی ذہن سے نہیں نکلتا یہ روزانہ لوگوں کو تو یہ یہ ایشو ہے یہ کیونکہ فیزیکلی اکنومکلی ڈیلیور نہیں کر سکتے اس لیے یہ کسی مسئلہ کال نہیں ان کے پاس یہ بات تو صحیح ہے لیکن میں ذرا تھوڑا سا کالی صاحب نے باتیں صحیح کی جب سڑکیں بنیں گی ہسپیٹل ہوگا تعلیم ہوگا لوگوں کے مسائل حال ہوں گے تو لوگوں کا لوگوں کا ریاست سے ایک تعلق جڑا ہوگا انہوں نے ظلفکار علی بھٹو کے زمانے کی بات کی وہاں پر صحت میں فارٹی ٹو پرسنٹ سارا کچھ ایڈیوکیشن پر رکھا گیا لیکن بلوچستان میں بھٹو ساتھ کے زمانے میں بھی آپریشن ہوا ہوائی جہانزوں سے بمباری کی گئی بنیادی طور پر جو بلوچستان کا مسئلہ ہے وہ غربت افلاس کا اپنی جگہ لیکن شازیہ اس کے بہت سارے اور عوامل ہے ہم ان کو نظرانداز نہیں کر سکتے اس میں کچھ انٹرنیشنل پیل ہوئے ہیں کچھ سادشیں لوگ کر رہے ہیں کچھ غلط فہمیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے بیماری کی علامات ان کو دور کرنے کے لیے ریل سٹیپس کی ضرورت ہے اب آپ نے بڑی خوبصورت ایک بات کہی اپنی اوپننگ میں وزیراعظم صاحب اب چلے گا وہاں پر مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت اس چیز کی زیادہ ضرورت تھی کہ کوئی ایکشن لیا جائے بجائے اس کے کہ وہاں پہنچ جائیں موجودہ کمیونکیشن کے ذرائع میں مجھے آپ یہ بتائیں کون سی بات ہے کون سا ڈسین ہے کچھ اسلام آباد بیٹھے نہیں ہو سکتی کچھ اسلام آباد بیٹھ کے وہ نہیں لے سکتے ایک طرف تو وزیراعظم ہے جو وہ کوئیٹا چلے گا دوسری جانب آپ دیکھیں جو دوسری بڑی جماعت ہے وزیراعظم جناب شہباز شریف صاحب وہ کیا کرتے ہیں روزانہ صبح بس پہ نکلتے ہیں اور پھر ایک ٹی وی کیمرہ ساتھ ہوتا ہے بس میں ایک سٹوڈنٹ بھی مل جاتا ہے لیپ ٹاپ وہ بھی حکومت پنجاب والا لیپ ٹاپ اس کے ساتھ گفتو کرتے ہیں وہاں پر جاتے ہیں کابینہ نئے وہ پنکھے لے کے بیٹھی ہے اور جناب کنڈوں سے بجلی لی جاری میں کہنا سے یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کازمیٹک اور میڈیا کے ذریعے ایک اس طرح کا میسج دینے کی کوشش کی جاری ہے دونوں بڑی جماعتوں کی جانب سے بلکل ایسے ہی ہے جیسے وہ کہتے ہیں کہ جنگل میں ایک بندر کو بادشاہ بنا دیا گیا تھا اور کوئی معاملہ آیا تو وہ ایک درخ سے دوسرے درخ دوسرے پہ تیسرے اور وہ یہی کا جمپ ہی لگا رہا تھا تو شام میں معاملہ وہ زیادہ بگڑ گیا تو مشہیروں نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کچھ کرنی رہے اس نے کہا دیکھ نہیں رہے میں کتنا کام کر رہا میں کتنا بزی ہوں یہ صرف چھلانگیں ہیں کادی صاحب ان کی چاہے وہ وزیراعظم یوسف عزا گلانی ہو یا شہباز شریف صاحب وہ معاملے کے حل کے لیے کوئی بھی نہیں سنجیدہ جا رہا اور پھر ایک آخری بات کرو جو ریاستی ذرائع ہیں جہاں پر ایکشن کی ضرورت ہے وہ اس کو معاملے کو بگاڑ رہے ہیں میں آپ کو اس وقت حوالہ دوں گا جو وہاں کے اس کے جو ایف سی کے جو آئی جی ہیں میجر جنرل عبید ان کا نام ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک سو اکیس کیمپس ہیں فراری کیمپس اور تیس ایسے کیمپس ہیں اس میں افغانستان آپ جتنی مرضی سڑکیں بنا دیں جو مرضی کر دیں یہ جو فورن انفلوئنس ہے اگر آپ اس کو نہیں روکیں گے یہ جو انٹروینشن ہے تو معاملہ صحیح نہیں ہو سکتا اس لیے لیجسلیکشن کی ضرورت ہے اور یہ جو لوگ پوری جنہوں نے وہاں کی آبادی کو ہوسٹیج بنایا ہوا ہے اور آتے ہیں قتل کی وارداتیں کرتے ہیں کاروبار بند کرا دیتے ہیں ان لوگوں کو پکڑنے کے لیے بھی ایکشن کی ضرورت ہے باقی جو آپ نے باتیں کہیں وہ صحیح ہیں ارفان سعید سے بات کر لیتا ہے ارفان سعید وزیراعظم دو روزہ کوئٹا کے دورے پر ہیں کیا ان کی مصروفیات رہیں گی آئی جی فرنٹیر کور نے بھی کچھ انکشفات کا اظہار کیا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بلا تاخیر آپ کوئی سیاسی حل تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بلوچستان کے مسائل کے لیے جی شرزیم برکسمتی سے جس طرح آپ نے کہا کہ سیاسی حل تلاش کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں یہ تو ہمیشہ سے وفاقی حکومت کی طرف سے دعوے کیا جاتے رہے ہیں کمیٹیاں بنائی جاتے ہیں اور کمیٹیاں میں بھی ان لوگوں کو شامل کیا گیا جن کی بلوچستان میں نہ تو کوئی بات سنتا ہے نہ کوئی ان سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہے تو برکسمتی سے بس یہی صورتحال چار سال کے دوران قدرستہ یہی رہی اب بھی وزیراعظم آئے ہیں تو کل اتنا خاص اس دورے کا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی فرق پڑے گا بلوچستان کی صورتحال پر کیونکہ وزیراعظم کل جب پہنچے ہیں تو وہ پیپلز پارٹی کے ورکروں سے ملاقات کی بار کے عدداروں سے ملاقات کی تو اس دورے کا انہوں نے سپیشلی ایجنڈا کیا ہے کیا صرف پیپلز پارٹی کے لوگوں سے ملاقاتیں کرنا یا بلوچستان کے صحیح جو مسائل ہیں ان پر بات کرنا کوئی آرڈرز جاری کرنا کوئی عملے اقدامات کرنا یہ صرف ستیر ہوائی باتیں شاہدی بکل واقعی ہے ہوائی باتیں تھیں گزشتہ روز بھی جب وہ پیپلز پارٹی ورکروں سے ہی خطاب کر کے انہوں نے یہ باتیں کہیں ہیں کسی پولٹیکل پارٹی کے کسی رہنما سے کوم پرس سے ایسی رہنما جن کا یہاں پہ انفلنس ہے بلوچستان میں یا کوئی بڑی سے ایسی جماعت یا کوئی کسی سے ایسی ملاقات نہیں ان کے شیڈول میں ہے آج وہ صرف کمانڈ اینڈ سٹاف کالیج میں خطاب کریں گے ورکروں سے سوری فوجیوں سے جبکہ گزشتہ جو ورکروں سے خطاب کیا انہوں نے وہی باتیں دورائی ہیں جو گزشتہ چار سالوں کے دوران وہ اپنے مختصر سے بلوچستان کے دورے کے دوران وہ دوراتے رہیں اور یہ بلوچستان میں ان کا جو ایک دعویٰ تھا وعدہ تھا بلوچستان کے عوام سے کہ ہر ماہ وہ بلوچستان کا دورہ کریں گے وہ بھی پورا نہیں کر سکے اور صرف باتیں کرتے ہیں بہت شکریہ مگر آپ یہ دیکھیں اب ہم ایک موڈرن شہر سے اٹھتے ہیں اٹھ کے دور افتادہ پنجاب کا کوئی گاؤں ہو یا بلوچستان کوئی گاؤں وہاں پہ جو حل جو ہے انہوں نے میوزیم میں رکھ دیا ہے اہل مغرب نے وہ چل رہا ہے پانچ ہزار سال پرانا حل چل رہا ہے وہاں پہ اتنی خوفناک انیون ڈیولپمنٹ ہے اب اس میں سے نہیں اس میں گولیوں سے ٹھیک نہیں ہوگا نہیں ایکشن سے ٹھیک ہوگا ایجوکیشن ذہن روشن کرنے سے ہوگا اور دنیا کو خوبصورت کر دینے سے ہوگا یہ ایشوز ہیں یہ جہاں پہ یہ چیزیں پہنچ گئی تھیں وہاں سے بھی واپس لے رہے ہیں آپ کے ہاں اگر آپ معافی معافی میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ مغلوں کے دور کا جو یہاں پہ لٹریسی ریٹ تھا وہ بعض حوالوں سے بہتر تھا جو آج ہے آہستہ آہستہ آپ رول بیک کر رہے ہیں تریسی فیصد لوگ جو ہیں یہاں اس ملک میں نان سائنٹیفک میڈیسن پہ ڈیپینڈ کرنے پر مجبور ہیں تو یہ آپ کیسی دنیا بنا رہے ہیں اور اس دنیا میں روز ہمیں آکے بیان بناتے ہیں کہ ادھر جس طرح یہ کہہ رہے ہیں وہ بس پہ ادھر جا رہے ہیں ادھر یہ کوہٹا جا رہے ہیں اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ بلوچستان کے مسائل کی جڑھ ہیں اس وقت جو انسرجنسی ہے جیسے ہم کہیں حملے قتل و غارت وہ ہر بیار ہے بگٹی برامداغ ہیں وہ تو وہاں پہ کوہٹا میں ہے ہی نہیں وہ تو باہر ہیں اور پھر جو کیمپس ہیں ان کو چلانے والے جو ہیں وہ کوہٹا میں نہیں ہیں وہ ڈیپ انسائٹ بلوچستان میں ہیں ایک مسئلہ جو میں جو ایک اور رکاوٹ ہے جو بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی اس میں ہماری سپریم کورٹ کا کردار ایک بڑا اہم کردار ہونا چاہیئے تھا لیکن بدقسمتی سے وہاں پر جو عدالت کے اندر جو ریمارکس آئے ہیں اور جو ہماری میں یہ نہیں میں سپورٹ نہیں کرتا یہ بات ایسے نہیں ہے کچھ ایکشن ان سے غلط ہوئے ہوں گے ان کو آپ پکڑیں لیکن پورے ادارے کو لطار دینا اور پھر ایک لیجسلیشن نہیں ہے آپ ان لوگوں سے آپ جو انسرجنٹس ہیں ان کے ساتھ اپنی کمزوری کی جو پوزیشن ہے اس سے گفتگو نہیں کر سکتے سپریم کورٹ کے ایکشن کی وجہ سے کچھ اغواہ جو لوگ تھے انہیں بازیاب کروایا گیا میں کہہ رہا ہوں کہ جو اس طرح کے غلط کام تھے وہ اس میں بالکل اس کو سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ ان کو پن پوائنٹ کر کے تو اس کو روکے لیکن اس قسم کے ریمارکس جس میں آپ پورے کسی ادارے کو ملائن کر دیں یہ ملکی مفاد میں نہیں ہے اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو آپ کا ماشاءاللہ چائز تھا اسلم ریسانی صاحب کا یہ بہت سنجیدہ یعنی وہ بڑے سنجیدہ وہ تو اٹھتے نہیں اسلام آباد سے حضور آپ کے پاس جو تھا اگزیکٹیو کے پاس جو تھا جس کی پیپلز پارٹی نے وہاں پہ اپنی گورنمنٹ بھی بنائی تو وہ بہت سنجیدہ ہے تو پھر یار یہ کیا ہے پھر یہ آپ کی جو پلٹیکل الیٹ ہے اس کی بینک ربسی ہے یہی میں ارز کر رہا ہوں کہ وزیراعظم صاحب کا وہاں پر جانا اور شہباز شریف صاحب کا وہاں پر منارے پاکستان کے نیچے کیمپ میں بیٹھنا یہ مجھے بندر کی چھلانگیں لگتی ہیں اس کے علاوہ اور اس کی کوئی حصیت نہیں ہے چلیں مجھے بریک لینی ہے بریک کے سے پہلے کالن ہے لاہور سے ہمارے سے سلیمہ حالی کم جی اسلام علیکم مجھے یہ کمنٹ کرنا تھا کوئی دیفنس بجٹ کے بارے میں آپ کا سوال ہے جی ہمارا بلکل آج کا سوال یہ تھا کہ دیفنس بجٹ میں کمی اور حکمرانوں کے جو سواب دیدی فنڈ ہیں یہ بند ہونے چاہیے ہیں نہیں جی پلیز کمنٹ کیش بجٹ کی پہلے میں آپ کو ایکسپین کر دوں کیونکہ عام آدمی کو بالکل اس کا ہیر پورٹ سمجھ نہیں آتا کہ فلان بجٹ کہتا ہے فلان بجٹ آپ لوگوں نے ایسی کنفیوجن ڈالی ہوتی کیونکہ آپ لوگ پڑے لکھے ہیں تو کلکولیشن بھی کرتے ہیں تو میڈیا پر ذرا تفصیل بھی عوام کو بتایا کریں ٹھیک ہے نا دوسرا دیفنس بجٹ آرمی تو پالتی ہے مرنے تک ایک فوجی کو اس کے بال بچوں کو جب تک وہ بھی نہیں مر جاتے اس کی بیوی کو بھی پالتی ہے تو اس کے لئے تو بجٹ چاہیے کیونکہ اگر یہ آرمی نہ ہو نا تو آپ کا یقینہ پر وہ دشمن آپ کو کھا جائے چبا جائے اور نمبر دو یہ سارے بندروں سے کہ خدا کے واسطے پولیٹیکل ڈراما بند کریں عوام ام اتنی سیانی ہوگی یہ وہ لگ بات ہے اپنے پیٹ کے پیچھے پتھر بان کے بچاری دن رات بھاگتی رہتی ہے تو ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی تو شباہ شریف تک پنچھا رہی کہ ایک اچھا ہزاروں لوگ بس میں سفر کرتے ہیں ان کو تو کبھی نہیں رویا پیٹا آپ نے ایک نے کر لیا شباہ شریف وہ یہ نا کہ امید شراب پیئے تو جی وہ کوئی دعا ہے تو غریب شراب پیئے تو وہ شراب دی ہے وہ حساب ہو گیا یہ بات بلنے بلکل صحیح گئی بہت شکریہ سلیمہ اس پر کومنٹ کرتے ہیں بریک کے بعد اور بریک کے بعد آپ کی مزید لائف کالز لیں گے ٹیک اپ بریک بریک کے بعد خوش آمدے دیکھ بہت ہی افسوسناک واقعہ کوٹا کے قریب پیش آہا جہاں پر باراتیوں کی یہ ایک بس کھائی میں گر گئی ایکیس افراد جامبہ اقوار متعدد جو افراد زخمی ہو گئے وہاں جو امدادی کاروائی ہیں چل رہے ہیں فوج کو بھی طلب کر لیا گیا حادثہ پیش کیسے آیا اور اس وقت وہاں پر کیا صورتحال ہے بات کر لیتے ہیں سغیر احمد سغیر یہ واقعہ پیش کیسے آیا یہ کوٹا کا ایک مضافتی گاؤں ہے اور نرڈ اس کو کہتے ہیں یہ ستائیس کلومیٹر کے فاصلے پر کوٹا کی جانب ٹرن کرنا تھا یہ دیکھ رہے ہیں ہم میرے پیچھے یہ بس ہے جو گری ہوئی ہے یہ بس بے قابو ہو کر یہاں سے گری ہے اور گہری کھائی میں جا گری ہے اس میں ستانوے کے قریب لوگ جو تھے سوار تھے اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کی چھتوں پر بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو مسافر تھے بھاراتی تھے اور جو ڈرائیور تھا وہ انٹرینڈ تھا اور اس کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہاں پر اتنے خطرناک موڑ بھی ہو سکتے ہیں اور یہ خطرناک موڑ جو ہے وہ اتنے افراد کی جان لے گیا تقریبا چوبیس افراد جو ہیں ابھی تک اس میں جانبا چکے ہیں اور ساٹھ سے زائد زخمی ہیں خواتین اور بچے بھی ہیں ہلاک ہونے والوں میں قرآن مچا ہوا ہے ادھر پوری سوگوار ہے افضاء اس علاقے کی کوہوٹا کی اور ابھی جو ہے ڈرائیور ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے رات جو ہے وہ امدادی ٹیم میں جاری رہی امدادی ٹیموں کی جانب سے یہاں پر تو تقریبی کون سے یہاں پر ہسپتال ہے جہاں زخمیوں کو لے جائے گیا سغیر یہ تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپٹل ہے کوہوٹا کا یہاں پر پہلے سب سے زخمیوں کو منتقل کیا گیا اور ڈیڈ بوڈی بھی یہاں پر منتقل گیا لیکن جو سیریز سے لوگ ان کو پھر راولپنڈی کے تین بڑے ہسپتال ہیں جس میں ڈی ایچ کیو ہے بہت شکریہ بہت شکریہ سغیر احمد آپ کا سمیزہ بلکل آپ ٹھیک ہے رہے واقعہ وہی اسی وجہ سے پیشا ہے گنجائش سے زیادہ مسافر سمائے یعنی اب دیکھیں نا بجائے اس کے کیا منارے پاکستان کے نیچے ٹینٹ لگا کے بیٹھ گئے ہیں کیامرے مگوالی ہیں آپ نے اور وہ آپ پنکھیں جیل رہے ہیں کم از کم اگر یہ آپ کر لیتے کہ جو لوکل لاز ہیں جس پبلک سیفٹی کو جو انشور کرتے ہیں اگر وہ جو ڈرائیور جو تھا اس کا لائسنس ہوتا صحیح طریقے سے ایشو ہوا اس کو ڈرائیونگ کا پتہ ہوتا پھر اس کے بعد وہ جو مقامی پولیس ہے اس پہ بلکل انشور کرتی کہ اس میں جتنی کیپیسٹری ہے اس سے زیادہ پیسنجر نہیں بیٹھ سکتے پھر سڑک پر وہ نظام موجود ہوتا کہ اگر کوئی تیز رفتار جا رہا ہے تو اس کو آپ پکڑ لیں گے اگر یہ ساری چیزیں ہوتی تو کیا یہ حلاکتیں ہوتی کون ہے ذمہ داری آپ امریکہ رہے کے آیا ہیں جورپ میں ایسے ممالک جہاں پر پوری طرح بھی ڈیویلپ نہیں ہے اب پورے میڈل اسٹ میں چلے جائیں ہم کتنا کہتے ہیں انہوں حکمرانہ کو کہ انہوں نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا آپ مجھے وہاں پر کسی بھی سڑک پر قانون کی خلاف ورزی کر کے بغیر لائسنس آپ وہاں پر چلا کے دکھا دیں یعنی ایکسیڈنٹ ضرور ہوتی ہے لیکن چلے وہ ہیومن ایرر آ جاتا اب یہاں پر دیکھیں مہک میں کام ہی نہیں کر رہا ہے نہ سڑکوں پر کوئی سپیڈ چیک کرنے والا ہے نہ یہ دیکھنے والا کہ جو ڈرائیور ہے اس کا لائسنس آپ کیسے لائسنس لیتے ہیں فون کریں پر کسی افسر کو وہ آپ کو گھر لائسنس پہنچا دیں گے اس کے پاس تو وہ بھی سڑکتا ہے اس کے پاس تو وہ بھی سڑکتا ہے یہ ہے وہ معاملہ پاکستان کا یہ ہے وہ معاملہ گورننس کا کہ جسے میں بار بار پھر کہتا ہوں کہ یہ بندر والی چلانگیں یہ پاکستان کے مسائل کا حل نہیں کر سکتی you need some re-election اور کسی نئے قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے قانون موجود ہے صرف انفورس کریں پریفرس کیسے ہو پریفرس میں جو رو رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب حکومت میں آنے کا مقصد اپنی جو ہے وہ نجی امپائر کو وسط دینا بن جائے تو پھر سمی صاحب یہ کام نہیں ہوتے پریورٹی سے ہوگا نا آپ ایک چیز کی یہ آپ کی پریورٹی ہے you will do that ان کی یہ پریورٹی ہے ہی نہیں اور دوسرے انہوں نے یہ فرض کر لیا ہے ہمارے کمرانوں نے جی کہ ہم جو جو امریکہ بادر کہے گا ہم اسلام کر کے یہاں آ جائیں گے ان کا مائنڈ سیٹ دیکھیں میں جب آپ سے کہتا ہوں کہ you are asking for the moon تو میں ان کی ذہنی سطح اس کو سامنے رکھیں جو ہم نے آپ تک دیکھا ہے ایک کالر ہے ملتان سے شکیل ہے لیو اسلام علیکم جی والیکم اسلام ایک تو ہمیں ڈر لگتا ہے کہ تاست لاور والوں سے کہ وہ اپنے آپ کو پاکستان کا چاچا ماما سمجھتے ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہند کے قوم پرس وفا کے خلاف بغاوت کریں قریشی صاحب اور مظفر بھٹو تو وہ مار دی جاتے ہیں اگر بلوچستان کے قوم پرس وفا کے خلاف بغاوت کا اعلان کریں تو وہ بھی مار دی جاتے ہیں اگر تاست لاہور کا رنگی لائد بادشاہ اگر وفا کے خلاف اشتہارات چپوا ہے سارے خباروں میں بغاوت کے تو پورا میڈیا اور پوری پنجابی اسٹیبلشمنٹ اس کو مضبوط کر رہی ہے اور اس کو شہ دے رہی ہے یہ دو رہ میار کیوں ہے مجھے اس کا جواب چاہیے بہت شکریہ دیکھیں یہ انہوں نے جو بات کہی ہے یہ ایک بات ہے جو قومی دھارے میں سیاسی جماعتیں ان کے ایکٹ رسپونسبل ہونے چاہیے میں ہمیشہ یہاں پر جب میں نے بات کرنے کی یہ کوشش کی تو کچھ تاثر بھی ایسے گیا کچھ ہمارے کالرز نے بھی یہ کہا کہ شاید میں مسلم لیگ نون کا مخالف ہوں اور کوئی پیپس بالٹی کو سپورٹ کر رہا ہوں جب آپ کسی ایک منصب پر بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کے موں سے نکل ہوئی بات کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں یہ جو سارا آپ نے پنجاب میں یہ جو شروع کیا گیا وفاق کے خلاف ہم لانگ مارچ کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے پھر جا کے سندھ کے جو کوم پرست ہیں ان کو اپنے ساتھ پارٹی میں لانے کی بات کی یہ جو ایک انرسپونسبل ایٹیچیوڈ ہے اب ان کا یہ جواب اس کا یہ ایک بڑا ویلیڈ ان کا سوال ہے اسی طرح جیسے ہم نے وہ جو پہلی کالر تھی انہوں نے بھی جو بات کی تھی میں ان کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ جو ڈیفنس بجٹ میں کٹوٹی کی بات ہے وہ تو شاید صحیح نہیں ہے وہ عمران خان صاحب نے جو بات کہی ہے آڈٹ کیا جائے آڈٹ ہونا چاہیے جو پیسے دیے جاتے ہیں وہ ہونے چاہیے لیکن کٹوٹی آپ اس ان حالات میں کیسے کر سکتے ہیں جب آپ کے اردگرد سارے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں ان کے آپ بجٹ دیکھیں ڈیفنس کے کہاں چلے گئے اور وہ سارے نظریں جمع کے بیٹھے ہوئے یہ جو اس طرح قاضی صاحب بات کرتے ہیں جو بلوچستان کے اندر زمین کے اندر جو منرلز ہیں جو سونہ اس پر جو ہمسایہ ممالک بھی ہیں ان کی بڑی نظریں جمعی ہیں یہ جو ایک بات کی انہوں نے نا جو کالر نے میں تھوڑے سی ان سے بات کرنا چاہتا ہوں انہوں نے تخت لاہور کا بھی ذکر کیا اور یہ بھی میرے خیال میں جو استحال کرنے والے ہیں ان کی بھی ایک قوم ہے اور جن کا استحال ہو رہا ہے ان کی بھی ایک قوم ہے ہاں ان کی شناخت کے لیے بھلے ہم ان کے نام رکھ لیں انہیں تخت لاہور کہا دیں یا کوئی تخت کوئی اور جگہ کا نام دے دیں لیکن بات یہ ہے کہ ہم انہیں اس طرح سے تقسیم نہیں کر سکتے مثال کے طور پر جس شہری کا لاہور میں استحال ہوتا ہے ملتان میں ہوتا ہے یا بلوچستان میں ہوتا ہے میرے خیال میں یہ ایک ہی قوم ہے ایک اور کالر ہے ہمارے صاحب اس رنگ میں بھی دیکھنا چاہیے وہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات لیکن کاجی صاحب جس کا استحال ہو رہا ہے اسی نے سوال اٹھانا ہے نا اب اگر لاہوری کا استحال ہو رہا ہے تو لاہوری نے سوال اٹھانا ہے وہ تو آپ نے چلا دیا وہ تو میں نے چلا دیا مگر میں یہ کہتا ہوں کہ مظلوموں کو بانٹے مت جس طرح ظالموں کو ہم نے بات رکھا اس طرح ہم نے مظلوموں کو بھی بات رکھا ہے باقی میں جو کالر نے جو الفاظ استعمال کی ہے بڑا اچھا بڑی اچھی بات کی انہیں نے مسلم لگنون کے رہنماؤں کے بارے میں میرا خیال ہے وہ نامناسب ہے اس لیے کہ وہ الیکٹرڈ لوگ ہیں ٹھیک ہے ان کی پرفارمنس پہ آپ کوسچن اٹھا سکتے ہیں لیکن ان کی جو حیثیت ہے وہ مسلمہ ہے اور وہ ایک پاکستان کے بڑے صوبے میں ان کے پاس مجورٹی ہے اور وہ عوام کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ایک اور کالر ہے ہمارے صاحب فرانس سے عارف حالاو جی اسلام علیکم میڈم جی والیکم اسلام جی عارف میڈم میں سمی صاحب سے بات کرنا جاتا ہوں جی جی سمی صاحب اسلام علیکم جی والیکس سمی صاحب گلدارش ہے کہ آپ کو انٹرنیشنل لیول پر بڑی انفرمیشن ہے اس لیے میں آپ سے بات کرنا جاتا ہوں کہ ہمارے چیف جیسٹر صاحب حالی میں ابھی لندن آئے تھے اور ان کو ایوارڈ دیا گیا ہمارے پاکستان میں اس کی بڑی خوشیں منائی گئیں اور تمام بار کتنی بھی ہماری پنجاب کی بارے ہیں بار پنجاب ہے کتنی بھی بارے ہیں بڑی خوش آئین بات کی اظہار کی ہے میں صرف یہ ارث کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ ایوارڈ کس نے دیا اور کیوں ملا اور میں آپ کو تھوڑی سی انفرمیشن دے رہتا ہوں یہاں لندن کی جو انٹرنیشنل جوریسٹ کونسل ہے اس کا پریزیڈنٹ ہے ڈاکٹر عدیش اگر والا یہ شخص انڈیا کا ہے اور ہندو مذہب سے تلق رکھتا ہے اور اس کی جو کونسل ہے اس کے پانچ وائس پریزیڈنٹ ہے اور جن میں چھتا وائس پریزیڈنٹ ہمارے چودری افتخار صاحب بنائے گئے ہیں اس کی فنڈنگ جتنی بھی فنڈنگ ہے ستیر پرسنٹ را جو ہماری انڈیا کی ایجنسی ہے را وہ کرتا ہے میں یہ ہمارا ہماری بڑی دل ازاری ہوئی ہے کہ یہ ایوارڈ کس مقصد کے لیے دیا گیا ہے اس کا ہمیں مقصد بتایا جائے اور بھارت کیا ہمارے چیف جسٹس سے کیا کام لینا چاہتا ہے جس کو یہ ایوارڈ دیا گیا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آریف آپ کا جو انہوں نے بات کی ہے وہ ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ کون اس کے جو انہوں نے فنڈنگ کی جو بات کی ہے لیکن بہرحال چیف جسٹس آف پاکستان کو امریکہ میں بھی ایوارڈ ملے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ادلیہ کی بحالی کے لیے جو ایک کیمپین چلی اس میں اور انہوں نے بہت سارے اچھے کام کی ہیں اور اس وقت ادلیہ پاکستان کی جو ہے وہ بہت ہی کچھ ان کے ایکشن ایسے ضرور ہیں جس پر ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں لیکن اوورال اگر ہم دیکھیں تو ادلیہ کی ازادی میں چیف جسٹس صاحب کا کردار کام لینے والے یا ایوارڈ دینے والوں کی نیت کچھ بھی ہو ہمیں اس بات کا ضرور علم ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان ان کی جو کمیٹمنٹ ہے پاکستان کے ساتھ وہ کسی بھی شک و شبے سے بالتا ہے کچھ آگے بڑھتے ہیں بات کریں گے کوہستان میں جو واقعہ پیش آیا ہے سمی صاحب کازی صاحب 21 صدی میں ہم داخل ہو چکے ہیں لیکن یہ کون سا قانون ہے کون سی قانون سازی ہے کہ اس طرح سے آپ عورتوں کو قتل کرتے ہیں میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے بات کی تھی اور اس سے یہ جڑی بھی بات ہے میں نے ارز کیا تھا کہ جو اوزار لوگوں نے میوزیم میں رکھ دیئے ان کو ہم استعمال کر رہے ہیں ہمارے دور افتادہ جو علاقے ہیں دماغ ہے نا ایک دماغ میں تصویبات ہیں ماضی کا ایک اندھیرہ ہے کیسے نکالیں گے انہیں ہم تو چودہ سو سال پہلے بھی یہ کہتے تھے یہ کیوں کی جاتی ہیں ایک سماج کو ترطیب اور تنظیم دینے کے لیے ان کو ایک جدید اور روشنی میں کیسے لائیں گے مگر یہاں آیا کیا جا کے ذرہ دیکھیں پانچ پانچ ہزار سال سے زندگی وہی کھڑی ہے ہاں انیون ڈیولمنٹ ضرور ہوئی ایک بڑی بڑی سی ٹائروں والی پجائروں وہاں پہنچ گئی ہے ٹھیک ہے پینے کا پانی نہیں پہنچا کیبل پہنچ گئی ہے تو یہ ایک سا کلاسیکل اگزامپل یہ کانون پہ عمل کیوں نہیں کراتے نہیں کرا سکتے یہ جرگہ سسٹم بند نہیں ہونا چاہیے سامی صاحب سسٹم جو ہے یہ پرانا سسٹم ہے اور ایک ایسا اس میں دونوں طرح کی آرگیومنٹ ہیں اب کالی صاحب ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں جو بڑی ویلڈ ہے آپ نے اگر ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں جانا ہو تو دو لاکھ روپے وکیل کی فیز کہاں سے لائیں گے جرگہ سسٹم بنا دیا لوگوں نے کہ مقامی طور پر اس کو اپنے اصولوں کے مطابق کلچر کے مطابق چیزوں کو حل کرنے ہیں لیکن اب اس میں کچھ فیصلے ایسے ہو رہے ہیں کچھ وہ ایسے کلچر کو انہوں نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے جو موجودہ زمانے میں جو انسان نے جب ایڈوکیشن حاصل کی جو اس کے حقوق ہیں خاص طور پر خواتین کے حوالے سے وہ کچھ ڈسیئنز ان کے ایسے ہیں جو بڑے خوفناک ہیں اب جیسے ابھی یہ بات ہے لیکن ایک میں آپ کو بتا دوں یہ جو آپ کوہستان والی خبر کی بات کر رہے ہیں ہمیرے نمائندے سے اگر وہ آویلیبل ہیں بات کریں ابھی تک اس کی کنفرمیشن نہیں ہوئی سبائی حکومت اپنسلس کو ڈنائے کر رہی ہے افتخار صاحب اس کی تردید کر رہے ہیں امر فراہ سے بات کر لیتے ہیں امر بتائے گا کہ سبائی حکومت تردید کر رہی ہے ریپورٹس ایسے آ رہے ہیں کہ ان خواتین کو قتل کر دیا گیا ہے حقیقت کیا ہے عطل میں آج سے کچھ تین ماہ پہلے زلہ کوہستان کے علاقہ پھالت پیج بیدہ میں گاؤں میں ایک شاری کی تقریب ہوئی جس میں ناجگانے کے پروگرام بنایا ہے جس میں دو نوجوان جو افتخابات میں تعلیم کی حصول کی طرح سے مقیم ہے اس کے ساتھ پاس خواتین چھو کسیشتہ روز اطلاع سامنے آئی جس میں ایک ویڈیو بھی بنائی گی جس میں لڑکے اور چار خواتین جو شادی شدہ بتائی جاتی ہیں ایک ساتھ ناچ رہے تھے جس میں منظر عام پر آیا تو علاقے کے لوگوں نے وہاں پر ایک جرگہ طلب کیا جس کے افراد جو ہے اس کو یعنی پانچ خواتین اور دو یعنی سات افراد کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا اس کے بعد جو افراد اور اطلاع شروع ہوئی کہ وہاں کے مقامی لوگوں کا خیال کہ ان کے خواتین کو قتل کر دیا گیا ہے آپ پولیس اور دیگر سرکاری ادارے بھی اس کے تشکل نہیں کر رہے ہیں بیپیو عبد المجید افریلی سے بھی رابطہ ہوا لیکن اس نے بھی کہا کہ ایسے کوئی واقعہ نے مختلفین کو بدنام کر رہے ہیں اور بھی صاحبیں اس سے میں نے پھون کیا تو اس نے کہا کہ یہاں پر نہ جرگہ ہوا اور نہ کسی ملوی نے فتوش ہے بہت شکریہ عمر پر آزا آپ کا لیکن یقیناً وقت گزرنے کے ساتھ ادا کرے کہ یہ واقعہ نہ ہوا ہو اور جو ابھی تک یہ انکنفرم ہے لیکن اگر ہوا ہے تو بہت افسوسناک ہے اور اس کلچر کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور پھر اس کے بارے میں ریپورٹس آ رہی تھی پہلے تو انتظامیہ کو ایک یہ بھی الزام لگ رہا ہے کہ بہت سویفٹلی انہوں نے ایکٹ نہیں کیا میرا خیال ہے انہوں نے ایکٹ کرنا چاہیے تھا اب کچھ خبروں کی طرف آتا ہے کائے سب اچھا ایک میں چھوٹا سا ایک شازیہ میں نے ہم پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے بات کرتے ہیں بڑے ڈاؤن ہے کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید پیٹر لیوائی ان کے آ رہے ہیں اسسٹنٹ وہ جو 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 سیکٹری ڈیفنس ہیں کچھ معاملات ہیں انہوں کے طرف چلے گے میری بات ہوئی انڈر سیکٹری ہیں پبلک ڈپلومیسی کی تیرا سنن شائن سے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ بہت درست ہے کہ تعلقات بہت زیادہ خراب بھی ہیں لیکن پھر بھی بہت ساری ایسی کومن چیزیں ہیں جو امریکی اور پاکستانی لوگ عوام جو ہیں وہ گورنمنٹ سے ہیں وہ اس کی بنیاد پر ریلیشنشیپ آگے بڑھا سکتی ہیں اور انہوں نے اس میں ذکر کیا کہ جو کنوں کھاتے ہیں آج پاکستان کے لوگ اس کا جو بیج تھا وہ کیلیفونیا کی یونیورسٹی کے ساتھ پنجاب نے ایک کٹھی ریسرچ کی تھی تو اس کے نتیجے میں آیا اور اسی طرح پھر مینگو ڈیپلمیسی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس برے حالات میں بھی ہم بہت ساری چیزیں کر سکیں میرا ان سے ایک سوال ہے یہ کنوں کا بیج تو بڑا اچھا تھا آج صبح پانچ بجے آپ نے دو ڈرون بیجے ہیں وہاں سے اور ہمارے دس بندے مر گئے ہیں یہ جو ناچ گانے والوں پر ہم روتے رہتے ہیں چلو ان کا تو کوئی مقامی کلچر میں کوئی الزام لگاتے ہیں آپ تو الزام بھی نہیں لگاتے وہاں بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں اور کچل کے رکھ دیتے ہیں یہ بات صحیح آتی ہے سمیس صاحب میرا نہیں خیال کہ انہیں کہیں آپ یہ بیج بھی بند کر دیں اور یہ ڈرون بھی بند کر دیں پلیز خدا کے لیے کیونکہ یہ جو ہماری بیج تو نہ بند کریں یہ آپ تو کاجی صاحب بلکہ چیز بگاڑنے کے لیے یہ جو چھوڑیں یہ وہ خطہ ہے یہ وہ خطہ ہے کہ جس سے زیادہ خوبصورت پھال سبجیاں کہیں پیدا نہیں ہوتے ہمیں ڈرونوں سے جان چھوڑ دیں ہمیں تناہ چھوڑ دیں کاجی صاحب جو ان سے گفتگو ہوئی اگر ہمارے پروڈیسر پلے کر سکتے ہیں جی جی وہ پلیز وہ گفتگو پلے کر دیجئے موسیقی 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 بلکہ موسیقی 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 دیکھنہ کینوز آپ ایسی sungہ کرای زیارہ کے کانوز ایسی شکریہ ان کی دیشتی بشریتی شکریہ جزی ان کی خاصلی شکریہ کینوز سے ایسی تو میں پیدا فرقا ہی بلانتی دیشتی بھی بشریتی پیدا ہی ایسی شکریہ وہی ایسی شکریہ وہی کانوز و تابدا چیبا کے لئے جزی خارج پیش ترمیم دمازң جو família ہے جو نہیں ہے والی ایرانی ہے ہمیں lifانين پوچھے ایرانی چیز اور ایرانی ہمیں اور ایرانی یہ مختلف ہے اور کہیں مجھے لی آئے ہیں میں نے ایرانی ہمیں بحرصہ میں بازمین مناسب ایرانی چاہی رہتار رہو جلو اور وہ ملوانہ زمین ، کاری میں ڈاللائی دیا ہماری روضا ہے اور ٹھیکię بھی روضا ہے کہ جلو 40،000 ملوانات کیا ٹیارن ویڈیارنے کیا کہا اس میں نے اشخاص بھی کیا اگر آپ کے ساتھ لیکی açمام یہاں استعام تکjectیبتned شکمہ ہماریشن صلاحب ہمارے کے مجھے سات pixelات کی رک کیا اospی missing three point six percentage الوں پیش ب replace ایر актив وقت Okay, Oh God. ایراد، کتندانیں مجھے س گیا اگریویٹ کر کے ہے یہ مسئلہ اتنا اگریویٹ کر کے ہے یہاں پہ نائن ایلیون اور سارے عصے کے بعد ہم جو بات ان سے کہہ رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں عمران خان جو بات کرتا ہے یہاں بھی ٹھیک کہ یہاں آ کے آپ نے اس کو اتنا اگریویٹ کر دیا کہ آپ یہ ڈرون ہٹس کے ذریعے اور یہ جو آپ ملٹری ایکشن کے ذریعے سارے کام خراب کر رہے ہیں تو ہم تو کب نہیں چاہتے کہ ہمارے ساتھ کوئی پروسپیرٹی شیئر کرے انفرچنیٹلی سیچویشن زمین پہ اس ڈائیومیٹرکلی اپوزد تو وٹ دیئر سینگ ایک ان کی بات جو ہے وہ میں کہوں گا کہ یہ بات ان کی ٹھیک تھی کہ بہت ساری جگہوں پہ ہم تعاون بھی کر سکتے لیکن اس وقت ہمارا فوکس انفرچنیٹلی نیگٹیویٹی جو ہے دونوں موالے کے درمیان اس پر ہے اور جو اس پر اچھی چیزیں ہیں اگر وہ بام مارتے رہیں گے تو ہم پازیٹیو کان سے ہو جائیں وہ نہیں ہو سکتا بہت شکریہ آپ کا قاضی صاحب آپ کا سمیل صاحب آپ کا پروگرام کا وقت مو گیا پروگرام کے لیے فیڈ بیک دیجئے خبر ایڈ دنیا ٹی وی ڈا ٹی وی پر اجازت دیجئے اللہ حافظ